موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایسٹی کے ساتھ مہوری جبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر اوستہ محمد یوسی کٹل فارم پولیس تھانہ کی حدود میں خانپور کے مقام پر رات کو چوروں نے نقب لگا کر درزی کی دکان کو لوٹ لیا جیرہ اللہ یار میں این این 24 نیوز ایسٹی آفیس کا افتتہ منجری بہاودین ڈائریکٹر اکڈیمکس کالجز کے طلبہ و طالبات کے سنہوی مستقبل کے لیے انٹری ٹیسٹ پیسن آباد میں بازرہ فرادز کا موٹر سائیکل میکینک پر لڑکی سے موغیشنا رابطے کے شک پر بہمانہ تشدد منڈی بہاودین بھالیا روڈ پر شادی کی تقریب میں موبائل فانس کی برسا گوزرہ تھانہ سٹی کی حدود پینسٹرہ روڈ پر دو نامعلوم مسلح فرادز کی انتھا دھند فائری خوشاب تھانہ سٹی جوہر آباد میں کھلی کچھری کا ان ارکاد خوشاب ڈیپٹی کمیشنر خوشاب مسلح زبین کی زیر صدارت رمضان الببارک قیامت کے پیش نظر ماہ مقدس میں سستے رمضان بزار لگانے کے حوالے سے اجلاس جگبابال خزانہ آفس میں کروڑوں روپے والیت کی کروپشن کھوڑا شہر میں پاکستان آئی سی آئے کمپنی پرابیٹڈ لیمیٹڈ فیکٹری حدود میں کمپنی نے الودہ پانی اور زہریلے کیمیکل سٹاک رکھنے کے لیے بڑے بڑے تالا بنا لیے سیفٹی کا کوئی بندوبست بنے نوطال تھانہ کی حدود میں نوطال پولیس کی گاڑی قیدیوں کو پیشی سے واپس لے جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی زہراباد فورسٹ منسٹر محمد سبتین خان کا محمد نوی ڈسٹرکٹ پولیس آفسر خوشاب کے ہمرا سپیشل انیشیٹیف پولیس اسٹریشن سٹیز زہراباد کا دورہ جگبابال کے پیسی کی جانب سے تھلس ایمیا سینٹر کی بحالی کے لیے اشبان عبدو اور عید محمد ہم کی عبدالنبی لشاری کی قیادت میں احتجاج کیا گیا مزفرگرڑ میں ایک خوف ناک حادثہ موٹر سائیکل آر آئل چینکر کے درمیان انتصاد ہوگی ڈسٹرکٹ پولیس آفسر محمد نوید کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹراپک آفسر خوشاب میڈم نیلو فر حیات کی نکھرانی میں ٹراپک قوانین اگاہی مہم کا سلسلات سواری خوشاب میک میک اگریکلچر کے زیرے تمام حکومت پنسواب کی طرف سے سبسٹری پر کسانوں کو دی جانے والی مشینری کی اپورا اندازی ایم این اے جویریہ زفر آہیر کی وجریلا پنچاپ سردار عثمان پستار سے ملاقات اارننزہ اپنے ملاہزان کی خبروں کی تفصیلی ایک بریک که بعد ہمارے ساتھ فغیے گا بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خانپور کے مقام پر راز کو چوروں نے نقب لگا کر درزی کی دکان کو لوٹ لیا سلے ہوئے کپڑے یو پی ایس نقلی رقم اور مشینیں بھی لے گئے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں نئے ایسے چوتائنات ہوئے تھے قانون سو گیا چور ڈاکو جاگ اٹھے خانپور پلو دیگر علاقوں میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے ایرو سٹوری کی وارداتیں معمول بن چکی اہلیان خانپور پلو بالان نے آئی جی بلوچستان ڈی آئی جی نسیر آباد سے مطالبہ کیا ایرو سٹوری خانپور پلو دیگر علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقتعبات کیا جائیں ار ڈیر الہیار میں این این ٹونٹی فور نیوز ایش ٹی آفیس کا افتتاہ افتتاہی تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو سینئر صحافی گلزار وفا نے اجرکہ تحفہ پیش کیا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی تحصیل جھٹ پڑ کے سلسٹ اللہ دادشتی نے کہا کہ صحافی برادشری نے ہمیشہ قلم کو حق و سلسٹ کے لیے استعمال کیا ہے تب تی دھوپ اور چلتی بارش میں بھی صحافیوں نے اپنے فرائز کو سر انچام دیا بلوچستان عوامی پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے بلا رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے عوام کے خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں بلوچستان کی احساس محرومی کے لیے صحافی برادشری نے ہمیشہ آواز بالا ایمانوں تک پہنچائی ہے صحافی برادشری نے ہر وقت جرت کے ساتھ کلم کو حق و سچ کالم بلند رکھا ہے بلوچستان عوامی پارٹی ہمیشہ صحافی برادشری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اس موقع پر حسان بلڈر کے سی ای او محمد حنیف رنس کاروان نے درود کے بانی ڈاکٹر شمس الدین خادری جمالی ہاؤس کے ترجمان حسین بکش پتافی پیپلز پارٹی سلسل میر قیسر خان چانڈیو سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھے اور منڈی بہاودین نے ڈائریکٹر ایک اٹیمکس کالیجز کے طلبات سالبات کے سنہرے مستقبل کے لیے انٹری ٹیسٹ منڈی بہاودین کے مقامی ہوچال میں منفضہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے سمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایک اٹیمکس نبیل احمد نے کہا کہ تعلیمی نظام میں جدید طریقہ تعلیم نے فاسکے کو کم کر دیا ہے وائل دینب اپنے بچوں کو دوسرے شہروں میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے نہیں بھیجیں گے ہم منڈی بہاودین میں طلبات علبات کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں نیجی کالیج کے ڈائریکٹر ایک اٹیمکس نبیل احمد نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے طلبہ کو زامعہ اور مکمل متعارف کروایا اور مقلیف انیورسٹیز اور کالیجز کے بارے میں اگاہی اور ہدایات تھیں سیمینار میں مقلیف کالیجز کے طلبات علبات نے شرکت کی بعد ازاں پرنسپل کالیج ملک حفیظ عامل مہمالوں میں شیرز اور پوزیشن ہارڈر طلبہ طلبات میں انعامات تقسیم کیے اور فیصلہ باد میں باسرہ فراز کا موٹر سائیکل مکینک پر لڑکی پر مبینہ شک کے حوالے سے اس پر بہیمانہ تشہد ہوئی تبصیلات کے مطابق یہ افسوسناک پاکہ اتھانہ مدینہ چان کے علاقہ دو سو چار شک فیصلہ باد میں پیش آئے جہاں پر زین شاہ نامین اور جوان نے موٹر سائیکل مکینک کی دکان بنا رکھی ہے زین اپنی دکان پر کام کرا تھا کہ تین موٹر سائیکل سوار پر چھے مسلح فراز دکان پر آئے اسے زبر جستی اٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے جہاں ملزمان نے زین کو مبجینا طور پر کسی لڑکی سے رابطے کے شک کی بنا پر شدد کا نشانہ بنا ڈالا اور اس کی ویڈیو بھی بناتے رہے باستر ملزمان نے سارا دن نوجوان کو حبس بیجا میں رکھا اور وقفے وقفے سے ڈنڈو گھونسوں اور لوہے کے روٹ سے پیٹتے بھی رہے رات کی تاریخی میں نوجوان کو نیم بے ہوشی کی حالت میں گاؤں کی گلی میں پھینک کر فرار ہو گئے احلی مولا کو پتا چلنے پر نوجوان فوری طور پر امدادی ٹیموں نے سیول ہسپتال منتقل کیا یہاں پر اس کا علاج مولچہ چاری ہے پولیس تھانہ مدینہ ٹون نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور فالیا روٹ پر شادی کی تقریب میں موبائل پونس کی برسات دلہا کے دوستوں نے باراتیوں پر نوٹ اور موبائل پونس کے ڈبے لٹا دیا ہوا میں اڑتے فون پکڑنے والوں کی موجہیں لگ گئیں لوگ موبائل پونس لوٹنے کے لیے بانسو جال لگا کر پہنچے ہوئے تھے سوفی پورا کے مقامی نوزمان کی بارات فالیا روٹ پر میریج ہال میں آئی تھی جس میں دلہا کے دوستوں نے بارات پر موبائل پونس اور پرنسی نوٹوں کی برسات کر دی لوگ موبائل پونس پکڑنے کے لیے بانسوں پر جال لگا کر پہنچ گئے گوجرہ تھانہ سٹی کی حدود پینسٹرا روٹ پر دو نام علوم مسلح فرانس کی فائرنگ فائرنگ کے نتیجہ میں شیراز نام نوزمان پتل ہو گیا ملک سعید اقبال سے جی سعید اقبال آگاہ کیجئے گا جی بلکل دیکھیں جی افسوسناک باقی پیش ہے تحصیل گوجرہ تھانہ سٹی کی حدود پینسٹرا روٹ پر بابا جی دیس آلام پلونی کا علاقہ ہے دو نام علوم ملزمان ہونڈا ورنٹو وے پر سوارتے جنہوں نے شیراز نامی نوجبن پر عبدہ دید فائرنگ شروع کر دی اس فائرنگ کے نتیجہ میں نوجبن شیراز ورنٹو 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 پر چکن شاپ کی دکان بنا رکھی تھی کہ نام علوم ملزمان نے شیراز کی دکان پر آ کر عبدہ دید فائرنگ شروع کر دی اور مرنے والے کا تلق گوجرہ سٹی گلچنے اقبال کلولی سے بیان کے جاتا ہے مرنے والے شیراز کے ورسہ نے ان آج کو گوجرہ پینسٹرا روڈ پر رکھ کر شدید احتجاج کیا مقامی پولیس سے سوست ربی کا شکار بنی رہی ورسہ نے آرپیو فیصلہ بہت راجہ ریفت بفتار سی پیو سیلہ من چودری سمیت سرکل ٹوبار ٹیکسیں کے افسران سے فوری انصاف کی اپیر کیا کہ ہمارے جوانسلہ شراج کو بے گناہ قتل کیا گیا ملزمان کو خیبر کردار تک پہنچا کر انصاف رام کیا جائیں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دیا جی جی ملک سعید اقبال بہت شکریہ پیٹ کرنے کا اور نا جن آپ کو مزید اب پیٹ کرتے چلیں گے خوش آب تھانا سٹی جہراباد میں ایک کھلی کے چہری کا انعقاض کیا گیا ایس ٹی پیو سرکل خالب حمود خان نے تھانا سٹی جہراباد میں ایک کھلی کے چہری کا انعقاض کیا جس میں کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ایس ٹی پیو نے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ہی ملک اظہر اور اقبال اوان ایس ایچ او تھانا سٹی جہراباد کو فوری حل کرنے کی ہدایت کی اس موقع پرنچمنٹ آج رانج کے سجر سمان جنجوہ اور جنرل سیکیٹری رانم حمد سلیم و دیگر موززین علاقہ نے کسی تعداد میں شرکت کی ڈیپٹی گمیشنر خوش آب کی زیر صدارت رمضان المبارک کیامت کے پیش نظر رمضان سستے بزار لگانے کے حوالے سے اچلاس منتب ہوا ڈیپٹی گمیشنر خوش آب سرزبین کی زیر صدارت رمضان المبارک کیامت کے پیش نظر ماہ مقدس میں سستے رمضان بزار لگانے کے حوالے سے اچلاس ہوا جس میں حوام کو ریلیف دینے کے لیے موقع پتامات پر گور ہوا اچلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی گمیشنر جنرل نادیہ شفیق ایسسٹن کمیشنر خوش آب رانانوان محمود ایسسٹن کمیشنر نشہرہ زشان لبھا ایسسٹن کمیشنر قائد آباد فیزرالی سسٹم نیٹورک ایڈمنیسٹریٹر جو آزری سٹار احمد چیپ آفیسرز اور دیگر افسران نے شرکت کی اور جاکباباد کے خزانہ آفیس میں کروڑوں روپے مالیت کی کروپشن جاکباباد کے خزانہ آفیس میں کروڑوں روپے مالیت کی کروپشن کے بعد ہیچی آڈٹ کی جانب سے تشکیل سپیشل آڈٹ ٹیم عبدالجبار کی سربراہی میں چار اکنی ٹیم پہنچی تفتیش شروع کر دی آڈٹ ٹیم دوہزار آر سے دوہزار بیس تک ہونے والے بلز کے متعلق ریکارڈ تحویل میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی سپیشل آڈٹ ٹیم آر سالوں کے دوران ملازموں کو ملنے والی پینشن جی پی فنڈز لینے کے بعد تفتیش ہو رہی ہے سپیشل آڈٹ ٹیم پہنچنے کے بعد خزانہ آفی سملے میں کھلبلی مچ گئی آڈٹ ٹیم کے کمرے کے باہر پولیس تائینات آڈٹ ٹیم کے کمرے کے باہر پولیس تائینات عبدالرسول عبدالرسول عبدالرہ ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیسر نے کہا کہ آڈٹ ٹیم کے جانب سے یہ سکتی سے منع کیا گیا ہے کہ میڈیا ٹیم ہم تک نہ پہنچے آئیس آئی کمپنی پرائیوٹ لیمیٹیڈ فیکٹری کی حدود میں کمپنی نے زہریلہ کیمیکل سٹاک کے لیے بڑے بڑے تالاب بنا لیے کھوڑا شہر میں پاکستان آئیس آئی کمپنی پرائیوٹ لیمیٹیڈ فیکٹری حدود میں کمپنی نے علودہ پانی اور زہریلہ کیمیکل سٹاک رکھنے کے لیے بڑے بڑے تالاب بنا رکھے جہاں پر سیفٹی کا کوئی بندوبست نہیں کھوڑا شہر پاکستان میں ایک گائے آئیس آئی کمپنی کے بند میں گر گئی اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت گائے کو بند سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی تک موقع پر نہ پہن سکتا ہے اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ اس جگہ سے مزید جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس جگہ پر کوئی بھی حفاظتی انتظامات موجود نہیں ہے اور حکومت اور عالی حکام سے اپیل ہے کہ اس واقعہ کا پوری نورٹس لیا جائے یہاں پر سیفٹی کا کوئی بندوبست بھی کیا جائے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے آس جن آپ کو نتال سے اپریٹ کرتے چلیں نتال پولیس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی نتال خانہ کی حدود میں نتال پولیس کی گاڑی قیدیوں کو پیشی سے واپس لے کے جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی نتیجے میں قیدی حبیب اللہ ورلس چان محمد قوم گور شانی موقع پر چان بہاگ جبکہ خیر دن قوم گور شانی علی محمد عرف چھلا بکٹی علی دوست والس لال محمد بکٹی گور چھلا خان بکٹی پولیس ملازمین میں ٹرائیور وحید علی نیاز علی رند شدید زخمی ہو گئے جنہیں سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا فوریسٹ منیسٹر کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ہمراہ انیشیٹیو پولیس اسٹریشن جہراباد کا دورہ جہراباد فوریسٹ منیسٹر محمد سبتین خان تینیشیٹی پولیس اسٹریشن سیٹری جہراباد کا دورہ اس ملکہ پر ڈی سیو خوشاب میڈم سر جبی ایم این اے جیویریا زفر ایم پی ساجتہ بیگم بھی موجود تھی محمد عوید جی پیو خوشاب نے عوام کو فراہم کیے جانے والے جدید محول کے حوالے سے بریف کیا فوریسٹ منیسٹر محمد سبتین خان نے پولیس کے جدید نظام اور عوام دوست محول کی فراہمی کے منصوبے کو شاندار عمل کہا اور پولیس کی عوام میں اعتماد کی بحالی کے لیے کیجانے والی کوششوں کو خوشائند کہا خوشاب پولیس کا عظم عوام کی خدمت عوام کا تحفظ اور جیک باباد کے ایپی سی کی جانب سے تھلس ایمیا کی سینٹر کی بحالی کے لیے احتجاز کیا گیا ایپی سی کی جانب سے تھلس ایمیا سینٹر کی بحالی کے لیے شبان عبدالعید محمد جم کی عبدالنبیل اشاری کی قیادت میں مظاہرین نے ڈی سی چوک پر دھر نہ دے دیا دھرنے میں عام انسان تحریک کے زیلہ رحمہ محمد حسین ٹالانی زہد سولنگی جے یو پی نورانی رفیق فخری قومی عوامی تحریک چاکر جنیجو نیشنل پارٹی کے ممتاز گروڑا ایس ٹی پی کے صاحب چانڈیو سولنگی اتحاد کے رئیس عمران سولنگی جاپباد عوامی اتحاد چیئرمین عزیز سیال اور دیگر نے شرکت کی ٹویلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا کر سخت سنارے بازی کی سلسلے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ شہر میں تھالی سیمیہ سینٹر کو بندش کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے اب تک سینٹر کو بحال نہیں کیا گیا ہے مظاہرین نے سوائی مشیر مریر اجاز خان جھکرانی ڈی سی جاپباد سے مطالبہ کیا کہ خدارہ سینٹر کو بحال کر کے غریب ہونل جیسے بچوں کی زنگیوں کو بچایا جائے ناظرین آپ کو مزید اپ پیچ کرتے چلیں مظفرگر میں ایک افسوسناک حادثہ موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر کے درمیان پسابی موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں حادثہ مبچنا طور پر تیز رفتاری کے بائس پیش آیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل چو نے اطلاع ملتے ہی فوری ریسپانس دیا زخمی کو ٹی ایسکیو جتوئی پہنچا دیا اور نیلو فر حیات کی نگرانی میں ٹریفک آبانین اگاہی موہم کا سلسلہ آدھ سواری دسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد نویج کی ہدایت پر دسٹرکٹ ٹریفک آفیسر نیلو فر حیات کی نگرانی میں ٹریفک آبانین اگاہی موہم کا سلسلہ آدھ سواری کل جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین جہراباز روڑ خوشاب میں کل جماعت المباری کے موقع پر ایک سیمینار کا احتمام کیا گیا اس تمام کو ٹریفک ایڈوکیشن ونگ ٹریفک پولیس خوشاب کے انچارج مہ رفیق احمد سب انسپیکٹر نے لیکچر دیا دورانے لیکچر عوام النازم اس بات سے آگاہ کیا کہ ایڈوز ٹریفک آبانین کی خلاف برزی کرنے پر کئی قیمتی جانوں کے زیاہ ہونے کے ساسات ان حادثات کی وجہ سے لوگ مازوری کی زندگی گزارنے پر بھی مجبور ہیں ہم لوگ ٹریفک آبانین کی خلاف برزی کر کے نہ جانے کون سے فائدہ کی خاطر جان اور مال کو دعو پر لگا رہے ہیں آج کے دور میں سب سے زیادہ جو مسائل ٹریفک حادثات کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں وہ کم عمر بچوں کے موٹر سائیکل چلانے کی وجہ سے ہیں لہٰذا آپ سے گزاریش ہے کہ آپ اپنے کم سن بچوں کو موٹر سائیکل چلانے سے روکیں اور آپ خود بھی ہیلمٹ کے استعمال کی عادت اپنائیں موٹر سائیکل اور گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون سنینے کی عادت کو تڑک کریں وان ویلنگ اور وان وی کی خلاف برزی خطرناک اور چاندیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور خشاب میں کسانوں کو دی جانے والی مشینری کی قرآن دازی خشاب میک میک بری کلچر کے زیرہ تمام حکومت پنچاب کی طرف سے سبسٹی پر کسانوں کو دی جانے والی مشینری کی قرآن دازی کی گئی سسٹن کمیشنر رانان محمود اور ایم پی اے محترمال ساشتہ آہیر نے میک میک بری کلچر کے زیرہ تمام حکومت پنچاب کی طرف سے سبسٹی پر کسانوں کو دی جانے والی مشینری کی قرآن دازی کی جن کسانوں کے نام قرآن دازی میں نکلے ایم پی اے ساجدہ آہیر نے ان کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ کسانوں کی ذریعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اور سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اور خوشاب کی ایمین نے محترمات جویریا زفر آہیر کی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار سے ملاقات سیاسی صورتحال فلاحیامہ کے منصوبہ پر پیش رفت اور حلقوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے گفتگو ہی ایمین نے محترمات جویریا زفر آہیر نے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار کو حلقوں کے مسائل سے اگاہ کیا اور وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار نے مسائل کے نوٹس لیے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی اکامات دیئے عوامی نمائندوں کے کاموں میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا اور عوام کی خدمت ہمارا نصب علیان ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچھاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ